آپ چپ رہے تو دوسرا انہوں نے آپ سے مانگ کی اور وہ مانگ سڑکوں پہ آگے نہیں کرتے ہمارے یہاں تو پانچ لوگ کچھ بھی ایسی بات بول جائیں گے اور ایک پولیس والا آئے گا تو پانچ کلومیٹر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھیں گے لیکن نعرہ اتنی زور سے لگائیں گے جیسے آج ہی سب کچھ ہو جائے گا ذرا سا کچھ ہو جائے بھاگتے نظر آتے ہیں اس لئے وہ کام مت کرئے جس میں آپ کو پیٹھ دکھانی پڑے دو ہزار بارہ سے ہم نے شروع کیا جس دن پیٹھ دکھانے کی بات آئے گی اس دن آخری لیکچر کریں گے آخری کریں گے کہیں گے آپ پیٹھ دکھانے کی مجبوری ہو رہی ہے چھوڑ دیا لیکن اس کو چلائے رکھنا ہے یہ پرڑنا نہیں دوں گا یہ من سے نہیں بولوں گا اس لئے ان کا سودا دیکھئے بنا انویسٹمنٹ کرے آپ کے ہاتھ سے چیز لے لی بانوے میں مزد گری سودا پھر ہوا انہوں نے کہا ہماری مزد ایک کھندر کو گرانے کو پہلے انہوں نے اتنا بڑا بنایا ایشو پھر آپ انہوں نے اپنے اس کھندر کی ویلیو اتنے عربوں خربوں میں مانگی کہ آپ نے اس کھندر کا کرو نہیں عربوں میں آپ نے اس کی مہنتانہ دے دیا انیس سو بانوے میں جب وہ کھندر گرا تو معلوم ہے کیا ہوا اس دیش میں اس دیش میں یہ کہا گیا کہ دیش کا مسلمان آہت ہے یہ بڑی جلدی آہت ہوتے ہیں اور بہت غصے میں ہے ان کے نیتاؤں کو بارگیننگ کرنی آتی ہے ستاؤں سے ہمارے نیتاؤں کی طرح دلالی نہیں آتی ہماری کرسی بچائے رکھنا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو تو مورغ بنائی لیں گے ہم دو بھاشن دیں گے یہ چڑھ جائیں گے اور پھر شام کو سو جائیں گے یہی ہوا انہوں نے بارگیننگ میں کیا کہا ہم آہت ہیں ہمیں کیا چاہیے آپ نے ہماری مسجد توڑ دی ہے ایک ورگ لگاتار مسجد کے بارے میں بولتا رہا دوسرے ورگ نے ستہ سے سودا کیا کہ آپ ہم اس دیش میں علپ سنکھک ہیں راتوں رات ایک ادھیہ دیش جاری ہوا اور انہوں نے اس ادھیہ دیش میں سرکار سے یہ مانگ کی کہ ہمیں مائنوٹی گھوشت کر کے ایک مائنوٹی کمیشن بنایا جائے جس میں ہمیں الگ سے چیزیں دی جائیں تیار ہو گئی سرکار یہ دیش میں پوری دنیا میں آخری مثال ملے گی آپ کو جو یو اینو ہے وہ بھی اپنے چارٹر 24 کے سیکشن میں یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن کا 1.5 بھاشا کے آدھار پر اور مذہب کے آدھار پر جو 1.5 پاپولیشن ہوگی وہی مائنوٹی گھوشت ہوگی لیکن اس دیش میں ساڑھے سولہ پرسنٹ پاپولیشن مائنوٹی ہے اور مائنوٹی کمیشن بن گیا عربوں خرموں کا بجٹ اس میں چلا گیا وہ وہی نہیں رکے بہت آگے چلے اس لئے جو جگنپ راد ہوا ہے ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے اس لئے میں کسی صبح میں کسی سوامی جی کو ملتا ہوں بڑے آدھر کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کسی بجلی کے بل کی مکان کے قرائے کی چنتہ نہیں ہوگی آپ کا بیٹی بیٹے نے فیز دی ہے کہ نہیں دی ہے یہ بھی آپ کو چنتہ نہیں ہوگی ہم جیسے سامان لوگوں کے جیون میں یہ سمسیہ رہتی ہے لیکن آپ کو کس نے روکا ہے لاکھوں لاکھوں ہمارے یہاں سنت مہنت ہیں کبھی انہوں نے اس وشے کو ایک بار اپنے ایجنڈے پہ کیوں نہیں لیا کہ جس مٹ میں ہم رہ رہے ہیں جس آشرم میں ہم رہ رہے ہیں جس مندر میں پوجا کرنے جا رہے ہیں اس پہ تو سودا ہو گیا ہے اس کے لئے کبھی تو نکل آتے ایک بار آپ کو نکلنے میں کوئی کٹھنائی نہیں ہے ایک سامان ور کے لوگوں کے ساتھ اتنی کٹھنائیاں ہیں کہ وہ نہیں نکل سکتا بھارت کی بھومی پر سنسد میں ایک قانون بنا یہ قانون انیس سو تئیس کا تھا اس تئیس کے قانون میں جوارلال لہنو نے انیس سو چھپن میں اس میں امنمنٹ کیا پھر اندرہ گاندی نے امنمنٹ کیا پھر راجیو گاندی نے امنمنٹ کیا انیس سو پچانوے میں نرسمہ راؤ نے امنمنٹ کیا اور دو ہزار تیرہ میں سنسد میں اس پہ قانون بن کے پاس ہو کر کے چپ چاپ سے رکھ دیا آپ کا شترو چاہتا تھا کہ آپ کو پتا نہ چلے لیکن آپ کے ٹھیک اداروں نے کہا کیوں بتانا ہے سوال ہم سے وہ بھی چپ رہے آج بھی کسی منٹ سے میں نے سنا نہیں میں نے نہیں سنا دن رات میں سنتا ہوں لوگوں کو لیکن میں نے نہیں سنا کہ کسی سبحہ میں بند کمرے میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہو پروچن ایک سے ایک آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں بھارت کی بھومی کو سودہ کر کے قانون بنا کر کے سنسد نے آپ کے ہاتھ سے چھین لیا ہے آپ کو غلط فہمی ہے نیتا جی کو بڑا غلط فہمی ہے کہ میں پانچ بار ایم پی رہا ہوں میرا فارم ہاؤز ہے نہ ہاؤز ہے نہ فارم ہے یہ پتا ہی نہیں ہے آپ کو اور نیتا جی جاننا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا تو پاور ہے کیا دیکھت ہے بہت سارے لوگوں سے جب میں نے یہ بات کی بولے کس چکر میں پڑے ہو یار ارے ہوگا کچھ ہم امریکہ چلے جائیں گے میں واہ واہ کیا بات ہے یہ سارا راشتباد غریبوں کے لیے ہے آپ امریکہ چلے جائیں گے کیا سوچے انگریزوں دوارہ ایک قانون بنا تھا اس قانون میں اس میں ہندو بھی شامل تھے اس میں سکھ بھی شامل تھے اس میں مسلم بھی شامل تھے اور اس میں یہ ہوا کہ جو ان کی ریلیجس پروپرٹی ہے اس ریلیجس پروپرٹی کی دیکھ بال یہ لوگ کریں گے اس کو اس وقت کہا گیا وف پروپرٹی ایکٹ انیس سو چھپن میں اس میں ایک امنمنٹ ہوا دیش کے مہان ویجنری جن کی ویجن کہاں رہتی تھی پورا دیش جانتا ہے وہ مہان ویجنری کبوتر اڑانے والے پھول والے چچا نے اس میں امنمنٹ کیا اور امنمنٹ کر کے انہوں نے کہا نہیں باقی کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی کیا ضرورت ہے صرف مسلمانوں کیلئے رہے گا اندرا گاندی بہت سمجھدار تھی اس لئے میں نے کہا کہ میں یہاں سے کسی کی اچھائی ہے تو اس کی اچھائی ہے انہوں نے اس میں کچھ کیا لیکن جن خالاتوں میں ہوائی جاز چلانے والے ایک سپتر رات و رات پردھان منتری بنے انہوں نے اپنی قیمت مسلمانوں سے ان سے مانگی کہ آپ کی والدہ کے قتل کے بعد جو بھی کچھ ہم نے کیا اس کی ہمیں قیمت چاہیے تو قیمت میں سب سے پہلا پہلا آرڈر راجیو گاندی کا یہ تھا وف پروپرٹی ایکٹ اس قانون میں صرف مسلمان رہیں گے باقی کوئی نہیں رہے گا وہ چلے گئے انہوں نے سمیں کا انتظار کیا اور نائنٹی فائف میں اس دیش کی راجنطک پرستی ایسی ہو گئی کہ انہوں نے دباؤ بنایا ستہ کے شیچ پہ جو ایک ودیشی محلہ تھی اور نرس مراو کے بیچ میں ایک لمبی دوری تھی اس دباؤ کے چلتے یہ قانون نائنٹی نائنٹی فائف میں اس میں جو امنمنٹ ہوا دو ہزار تیرہ میں سنسد کی مہور لگی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس کو اس کے بارے میں ایک پرسنٹ بھی پتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے گا یہ اس دیتی ہے دو ہزار تیرہ میں سنسد میں جب اس پہ چرچہ ہو رہی تھی تو وف پروپرٹی ایکٹ نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی فائف تیرہ میں سنسد میں ایک ایسا جگن نپراد ہوا ہے جو دنیا میں کہیں جس کو بھی بتاؤ لوگ کہتے ہیں یار کیسے لوگ ہو یار یہ قانون پاس ہو گیا سو کروڑ جنتہ صبح سے لے کے شام تک بجن کیرتن میں بزی ہے لیکن یہ قانون کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم کو سونے کی عادت ہے ہم سوئیں گے دوسرا کوئی لڑے گا صبح بہت اچھے ہیں بھگت سنگ بہت اچھے ہیں لیکن پڑوس میں پیدا ہونے چاہیے ہمارے گھر میں تو چچا نہرو پیدا ہوں جو انیس سال تک پردان منطری کہ مستی لیں بس یہ بیماری نے ہمیں گھیرا اس قانون کا سیکشن فورٹی سیکشن تھرٹی فائف یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھارت کی بھومی ہے اس بھارت بھومی کی جس کی آپ وندنہ کرتے ہیں جس کو بھارت ماتا کہتے ہیں قوتاؤں میں اس کے بڑے لمبے لمبے شبد ہیں کہ یہ وندن کی بھومی ہے یہ فلانے کی بھومی ہے یہ سب سننے میں تالی بجانے میں اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے مہان کبھی نے یہ کہا ہم بار بار یہ سب رٹھتے ہیں اس سے آنے والی جنرلیش رکھتے یہ تو وندن کی بھومی ہے یہ ترپڑ کی بھومی ہے یہ فلا بھومی ہے اس میں سے ایک ہی آواز آئے گی بھارت مات کی جے اس میں سے یہ آواز نہیں آئے گی